ملہ نصدین نے ایک پاک قسم کھا لی کہ اب سراب نہیں پینا کچھ بھی ہو سراب گھر کے سامنے آیا بڑی بیچے نہیں ہونے لگی پھر اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے سراب میں پینے والا نے کوئی بیس قدم آ کے تک گیا پھر اس نے اپنی پیٹھوں کی اپنی سواس نے سو دن اتنی حمد کی کہ سراب گھر کے آنکھے سے نکل گیا اور دیتن نہ گیا اب اس خوشی میں تجھے پلواتے ہیں تب اس نے جا کے دگنی پی لی اور سب ہی قسمیں کھانے والوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے مندر میں قسم کھاتے ہو برمچری کی اسی چھنڈ اسٹری جتنی سندر دکھائی پڑنے لگتی جتنی قسم کے پہلے میں تمہاری قسمیں بھی سواد کو جگانے کا اوپ آئے تو نہیں اسٹری میں رس کھو رہا ہوتا ہے تو تم برمچری کی قسم کھا لیتے اس سے رس واپس لاوٹ آتے بھوجن سے اوبنے لگتے ہو تو اپواس کر لیتے ہو اس سے رس لوٹ آتا ہے سب ہی بیوریت چیزیں رس کو جنماتی ہیں منوگیانک کہتے ہیں کہ پتی پتنی کو ایک ہی کمرے میں نہیں رہنا چاہیے اس سے رس چھین ہوتا ہے منوگیانک کہتے ہیں کہ انہیں دو الگ کمروں میں رہنا چاہیے اور چوبیس گھنٹے ملنا جلنا نہیں چاہیے اس سے رس چھین ہوتا ہے اس لیے پتی پتنی ایک دوسرے سے اوب جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں پتنی کو کبھی کبھی مائے کے چلے جانا چاہیے اس رس واپس لاوٹ آتا ہے جس چیز سے تم اوبنے لگو اس سے بپریت کرنے سے سواد لاوٹ آتا ہے تمہارا جیبن ایسی ہی ہے جیسے مٹھائی کھانے والا نمکین بھی کھاتا ہے نمکین سے میٹھے کا رس واپس لاوٹ آتا ہے بپریت سے جیب صاف ہو جاتی ہے تم بوجن کرتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں ہی در کہ جو زیادہ بوجن کرنے والے لوگ ہیں اکثر اپواز موسک ہو جاتے ہیں جنہوں نے زیادہ خالیہ ہے اب اپواز کے سوائے کچھ بچتا بھی نہیں کرنے اپواز سے ان کے کھانے کی ورتی پھر واپس لاوٹ آتی ہے بہت کامی چتے کے لوگ برمہ شریف موسک ہو جاتے ہیں کیونکہ کام ستھل ہو جاتا ہے گھبڑا جاتے ہیں برمہ شریف پھر سے رست دے دیتا ہے جیسے گھڑی کا پینڈلوم بائیں سے دائیں طرف جاتا ہے دائیں سے بائیں طرف آتا ہے جب وہ دائیں جا رہا ہے تب تمہیں پتہ نہیں وہ بائیں آنے کی سکتی جھٹا رہا ہے جتنی لمبی جھول لے گا دائیں طرف اتنی لمبی جھول لے گا بائیں طرف تمہارا چتے ایسے ہی دوند میں بھٹکتا ہے تم پورے بھاؤ سے سنسار کو بھوگ لو تم سنسار سے اسی چھنمکت ہو جاؤ گی سنسار اتنا ویرت ہے کہ آسیر یہ ہے کہ اس میں رس قائم کیسے رہ جاتا ہے اس میں رس قائم رہ جاتا ہوگا تو اس کا کارن ایک ہی ہے کہ تم نے پوری آنکھ کھول کے بھی نہیں دیکھا ایک اسٹری میں جا کے ایک دن پولیس اسٹیشن میں ریپورٹ لکھوائی کہ میرے ساتھ بہت عبدر بیوہار ہوا ہے ایک آدمی نے مجھے راستے پہ پکڑ لیا اور میرا چمبل لیا بھری تو پہری بازار کھلا دکانوں پہ لوگ کام کر رہے اس سال کے چلتی پھرتی سٹنٹین نے کہا کیسا آدمی تھا اس کا ہلیہ لکھوائو کتنا لمبا تھا کیسے کپڑے پہنے تھا کیسی سکل تھی اسٹین نے کہا کہ یہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں تو سٹنٹین نے کہا حیران کیا تم نے بھری دوپہری اندھیرہ نہیں کوئی آدمی نے تمہیں پکڑا چمبل لیا اور تم یہ بھی نہ دیکھ پائیں کہ اس کی شکل کیسے کپڑے کیا پہنے انچائی لمبائی کیا ہے اس سسٹینے کا بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی میرا چمبل لیتا تم آنکھ بند کر لیتی اس طرح آکھ سر کر لیتی تم سنسار میں تو ہو لیکن آنکھ بند کر کے یا آدھی آنکھ کھول کے تم سنسار کا حلیہ نہیں پہچان پاتے راگرنگ نہیں سمجھ پاتے تم ہو تو سنسار میں لیکن پورے پورے نہیں اور تم سوچتے ہو کہ یہ تمہاری دھار مکتا ہے کیونکہ تم پورے پورے نہیں اور جس دن تم پورے پورے ہو جاؤ تو اس دن تم ہسو گے کہ کیسی مل ہوتا ہے سنسار پاپ نہیں ہے اجیان ہے اس بات کو بہت ٹھیک سے سمجھ لو میں سنسار کو پاپ نہیں کہتا کیونکہ جن جن نے اسے پاپ کیا ان سب نے تمہارا رس پڑھایا ہے سنسار پاپ نہیں ہے موڑھتا ہے اس لیے سنسار کو چھوڑنا نہیں ہے سنسار کو جاننا ہے سنسار تمہارے تیاق سے نہیں مٹے گا تیاق سے تو سنسار کا رس واپس لوٹ آئے گا جو کھو گیا رس وہ پھر جیویت ہو جائے گا سنسار کیا سے نہیں مٹے گا سنسار جیان سے مٹے گا یہ بہت قرانتی کاری فرق ہے سنسار اگر پاپ ہے تو اسے توڑنے میں تمہارا اہنکار بڑھتا ہے جس سے تمہارا اہنکار بڑھتا ہے تم اس سے کیسے چھوٹو گے میں تم سے کہتا ہوں کہ سنسار موڑتا ہے اس سے اہنکار بڑھانے کا کوئی بھی کارہ نہیں اس سے تم صرف موڑ سب دھوتے ہو اس سے صرف اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ تم نے آنکھ کھول کے دیکھا بھی نہیں کہ سنسار کی ہولیا کیا ہے دھنگ کیا ہے یہ سنسار کیا ہے تم پولستانے میں بھلا ریپورٹ لکھانے پہنچ گئے ہو تم بھلا کسی صدو برو کے پاس پہنچ گئے ہو کہتے ہو چھوٹکارا دلاؤ اس سنسار سے لیکن کوئی تم نے چھوٹکارا نہیں دلا سبتا تمہاری کھولی آنکھوں کے اطرق بھرپورٹ نظر سے اسے دیکھ لو آنکھ بند کیوں کرتے ہو پر آنکھ بند کرنے کے پیچھے جال ہے سب نے سمجھایا ہے کہ یہ بیکار ہے تمہاری کھوپڑی میں یہ ویچار بیٹھ گیا ہے کہ سنسار بیکار ہے کیا بھوگنا تو جب تم بھوگتے ہو آنکھ بند کر لیتے ہو اس لئے پورا بھوگ نہیں پاتا پورن بھوگ تیاک بن جاتا ہے تمہیں جس چیز میں رس ہو تم کسی کی مرس سننا تم اس رس کو پورا ہی کر لیے جس دن تم پورا کروگے اُس دن تم پورا گے کہ تم کیسی ویرتتہ میں لگے تھی سنسار ویرت ہو جائے تتشن انتریاترہ شروع ہو جاتی تب مٹی کا دیا بیکار ہوا تب روشنی سب طرف گرتی دیئے کہ نیچے کا اندھیرہ مٹتا ہے اسے سمجھت گیانیوں نے آتم گیان کیا کہا ہے لیکن آتم گیان کے پہلے ایک سرٹ اور وہ ہے سنسار گیان سنسار ایک ودھیا پیٹ ہے ایک انبھو کا وستار اُس انبھو کو تم کچھا کچھا کیوں لیتے ہو اُس سے پکنے کیوں نہیں دیتے کہ وہ خود گر جائے کچھے پھلوں کو توڑنا پڑتا ہے توڑنے سے پھل کو بھی گھاؤ لگتا ہے برکش کو بھی گھاؤ لگتا ہے پکے پھل چپچاپ گر جاتے ہیں انہیں توڑنا بھی نہیں پڑتا ہے آج ہی صبح میں دیکھتا تھا بادام کے برکش پر پتے پک گئے ہیں پکا پتہ ایسا گرتا ہے برکش کو بھی پتہ نہیں چلتا پتے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے چپچاپ گر جاتا ہے کہیں کوئی گھاؤ نہیں چھوٹتا ہے جس دن سنسار کا گیان ٹھیک ٹھیک ہو جاتا ہے پک گئے اور پکا ہوا تیاغ ایسا ہے جسے پکا ہوا پتہ پکا ہوا برکش کہیں کوئی خبر نہیں ہوتی تب تم جا کے سورگل نہ مچاؤ گے کہ میں نے تیاق کر دیا یہ تو کچھے ٹوٹ گئے پھلوں کا لکشن تب تم جا کے ڈنڈی نہ پیٹو گے گاؤں میں کہ دیکھو میں نے تیاق کر دیا تب تم کسی سے نہ کہو گے کہ میری صوبہ یاترہ نکالو کہ میں نے تیاق کر دیا دیکھو میں نے سب سنسار چھوڑ دیا اگر سچ میں ہی تمہیں انواہ ہو گیا کہ سنسار گرت ہے تو کیا تم کہو گے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا کیا تمہارے بھی تر تیاق کی افسنی کا نرمیت ہوگی تم روج اپنے گھر کے باہر کچھرہ پھیٹتے ہو کیا تم محلے میں جا کے خبر کرتے ہو کہ کچھرے کا تیاق کر دیا آج پھر کیا پھر سچ چھوڑا اگر تم ایسا کرو گے تو محلے کے لوگ تمہیں وکشت سمجھیں گے محلے کے لوگ سمجھیں گے کہ کچھرہ بھی چھوڑتے ہو اس کا عرض ہوا کہ کچھرے میں بڑی پکڑ جب بھی تم کسی تیاگی کو پاؤ جو تیاگ میں رس لے رہا ہو تو سمجھنا کہ ادھورہ چھوڑ گیا کچھا ٹوڑ گیا اور جو کچھا ٹوٹا ہے اسے واپس لوٹنا پڑے گا پکے بینا چھٹکارے کا کوئی مار نہیں نیچ سے کہہ بہت پرسد بچن ہے پک جانا سب کچھ میں بھی تم سے یہی کہتا ہوں کہ پک جانا سب کچھ سمجھ مت کھو پکو پریپک ہو جاؤ سنی ہوئی باتوں کے کارن نہیں اپنے ہی انبھو سے پاؤ کی ویرث کیا ہے تب چھوڑنا بھی نہیں پڑتا تمہیں پتا بھی نہیں چلتا کب چھوٹنا شروع ہو گیا ویرث چھوٹتا چلا جاتا ہے جس جس ویرث چھوٹتا ہے سارتھت موبرتا ہے نرمیت ہوتا ہے ویرث کے ہٹتے ہی روشنی بیتر لوٹنے شروع ہوتی یہی پریوجن ہے اس وچن کا منوس کی سب سے بڑی کٹھنائی منوس کا اپنے پرتی ہی اگیان دیئے کے نیچے جیسے اندھیرہ ہوتا ہے ویسے ہی منوس اس ستہ کے پرتی اندھگار میں ہے جو کیوں اس کی آتما ہے ہم سویم کو نہیں جانتے اور تب یہ بھی ہمارا سارا جیون ہی غلط دساؤں میں چلا جائے تو آج شریف کرنا زیرت ہے تم غلط کاموں کو تو بدلنے کی کوسس کرتے ہو لیکن تم یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ غلط کام تم سے پیدا ہو رہے ہیں تم ایک غلط کام کو بدلو گے تم سے دوسرا غلط کام پیدا ہو جائے میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے سگریٹ پینی چھوڑنے میں ان سے کہتا ہوں کہ سوال تمہارا ہے تمہاری سگریٹ پینے چھوڑا دوں گا کل تم اس کی جگہ کوئی اور پریپورا کھو جو گے تم آکھوں کھاؤ گے سونگ نہیں سونگ ہو گے تم کچھ نہ کچھ کرو گے کیونکہ سوال سگریٹ پینے کا نہیں ہے یہ سگریٹ پینے اوپر سے آگیا کھرٹ نہیں تم میں لگا پھل اس کو تم توڑ دو دوسرا پھل لگے گا تم اپنے کھرٹیوں کو بدل کے کیا کرو گے تم اپنے آتما کو جاننے کی کوشش کرو جس دن تم اپنے کو جانو گے تمہارے کھرٹ بدلنے سورو ہو جائیں گے لیکن اکثر لوگ کھرٹے کو بدلنے میں لگتے ہیں کیونکہ وہ آسان اس میں کوئی آرچم نہیں تم سات بجے سوکے اٹھتے ہو پانچ بجے اٹھ سکتے ہو دو چار آٹ دن پریسانی ہوگی اگر جدی سوبھاؤ کے ہوئے تھوڑی لٹھ پرکرتی کے ہوئے دو چار آٹ دن میں پانچ بجے اٹھنے لگوگی تھوڑی ہٹھ وعادیتا رہی دم بھی آدمی ہوئے اٹھنے لگوگے پانچ بجے لیکن تم ہی تو اٹھوگے نا پانچ بجے سات بجے تم اٹھتے تھے پانچ بجے بھی تم ہی اٹھوگے جلدی اٹھنے سے کیا فرق ہو جائے لیکن تم سوچتے ہو جائے ملہ نصر الدین ایک لڑکی کی پریم میں تھا سب ہی پریمی اپنے پریم کی پرسنسہ کرتے تو اس لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ صبح اٹھتے ہی تیرا نام لیتا تو اس لڑکی نے کہا یہی پہ تمہارا بھائی کہتا نصر الدین نے کہا لیکن ایک بات کہا بکنا میں اس سے پہلے سوکے اٹھتا پہلے سوکے اٹھ کے بھی تم نام لوگے بھگوان پیس سے کیا فرق پڑتا ہے سات بجے لیتے کہ پانچ بجے لوگے تم ہی لوگے نا سات اور پانچ سے تم میں کیا فرق پڑتا ہے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ آسان کرتے کو بدلنا آسان کیونکہ کرتے اوپری بات کپڑے بدلنے جیسا ہے یہ پہنا دوسرا پہن بھی ہے سویم کو بدلنا اصلی سوال ہے لیکن سویم کو بدلنے کی پہلی سرت کہ دیے کے تلے کا اندھیرہ مٹے وہاں اندھیرہ ہے جہاں تم ہو وہاں تم جاؤ گے تو صدا اندھیرہ پاؤ گے سمست ساستر کہتے ہیں کہ بھیتر پرویس کر کے بڑے پرکاس کانبہ ہوتا ہے لیکن تم آنکھ بند کرو صرف اندھیرہ دکھائی پڑے گا یہ کوئی سابق بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ دیا تلے اندھیرہ ہے سمست وید، اپنشد، قرآن، بائبل، دمپد سبھی کا ایک ایک بارے میں سہمتی ہے کہ دیتر اندھ پرکاس لیکن تم جاؤ آنکھ بند کرو جیسی آنکھ بند کرتے ہو اندھکار کیا معاملہ ہے کہ یہ سارے لوگ برانتی میں تھے تم جب بھی آنکھ بند کرتے ہو اندھیرہ اور یہ سب چلائے چلے جاتے ہیں الگ الگ دیسوں میں پیدا ہوئے لوگ الگ الگ سمیوں میں ایک دوسرے سے کوئی سمبند بھی نہیں ایک دوسرے سے سیکھنے کا اپائے بھی نہیں لیکن سمست ساستر کہتے ہیں کہ بھیتر پرم پرکاس تھوڑا سوچنا ہے کہ کیا ہوگا کارن پرم پرکاس بھیتر ہے لیکن ابھی تم جہاں کھڑے ہو وہاں اندھیرہ پڑھ رہا ہے ابھی تمہاری ساری روشنی باہر جا رہی بھیتر کچھ بھی نہیں بچتی ابھی تم ایسے ہو کہ ساری گنگا ساگر کی طرف بہی جا رہی گنگو تری میں کچھ نہیں بچتا گنگو تری کھالی ہو جاتا پانی بھاگ رہا ہے باہر کی طرف دور جا رہا ہے اپنے سے دیتر سب رتھ ہوتا جا رہا ہے اور ایسا آ کر ہوتا رہا ہے تو کتنا ہی پرکاس تمہارے بیتر ہو اندکار ہو جائے گا بگیاں نے کہتے ہیں کہ ہمارا جو سورج یہ چار ہزار سال میں بچ جائے گا کیونکہ روشنی باہر جا رہی بیرات ہے پرتھوی سے ساٹھ ہزار گنا بڑا ہے انم تو چھمتا کا ہے لیکن وہ بھی چک جائے گا چار ہزار سال میں سورج بھی کھالی ہو جائے گا کیونکہ پرکاس باہر چلا جا رہا ہے تم سورج سے بھی بڑی چھمتا کیوں کبیر نے کہا ہے جیسے ہزاروں سورج ایک ساتھ چل جائیں ایسا وہاں پرکاس ہے لیکن وہ بھی چکا دیتے ہو باہر 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 کھالی ہوتے جاتے ہیں جس جیسے کھالی ہوتے ہو ویسے ویسے دین تا لگتی ہے بچے کو دیکھو بڑے بھاہ اسے بھڑا ہوا پیدا ہو جیسے سمرات اور بڑھن کو دیکھو تھکا ہارا ٹوٹ گیا زبران کی چھوٹی سی کہانی ہے ایک لومڑی صبح صبح اٹھی اس نے اپنی چھایا دیکھی صبح کا سورج اوگ رہا تھا اس کی چھایا بہت بڑی تھی اس نے کہا اس تو ایک اونٹ ملے کھانے کو تب ہی حل ہو گئی اتنی بڑی چھایا تھی ایک اونٹ سے کم بیٹھنا بھرے گا پھر دوپہر تک اس نے اونٹ کی تلاس کی اب لومڑی کو کہیں اونٹ ملے اور مل بھی جایا تو لومڑی کرے گی کیا لیکن دوپہر تک بھوکی ہو گئی تھک گئی پھر اس نے دوبارہ نیچے چھایا کی طرف دیکھا صورت سر پہ آ گیا اب چھایا بہت چھوٹی پڑ رہی تھی وہ اس نے کہا کہ اب تو ایک چھوٹی بھی مل جائے تو بھی کافی سب ہی بچے ایسے بھرے ہوئے پیدا ہوتے صبح چھایا بڑی لمبی پڑتی بڑے ہوتے ہوتے سب سکڑ جاتا ہے اونٹ کی آسہ لے کے چلتے ہیں چھوٹی بھی ملتی نہیں اب تو ایک چھوٹی بھی مل جائے تو بہت صبح اونٹ بھی ملنے سے کام چلنے والا نہیں تھا سب ہی بچے بڑی مہتوک آنچھا لے کے سنسار میں چلتے ہیں اور سب ہی بڑے صرف ٹوٹے ہوئے کھلونا لے کے سماپ ہوتے ہیں سب سپنے پینوں پر زندے ہوئے سب اندردھنوز ٹوٹے ہوئے بڑے کی اصلی پیرا نہ تو بڑھاپا ہے نہ مرتیو بڑے کی اصلی پیرا ہے سب سپنوں پر ٹوٹ جانا سب مہتوک آنچھا ہیں ویارت سے پوئے جو بھی پانا چاہا وہ ویارت گیا ملا تو بھی ویارت گیا نہ ملا تو بھی ویارت گیا جیون بڑا انوٹھا ہے یہاں سب ہی ہار جاتے ہیں جیتتا یہاں کوئی بھی نہیں جو جیتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں وہ بھی ہار جاتے ہیں جو ہارے ہوئے ہیں وہ تو ہارے ہوئے ہیں یہاں پراجت اور وجہتہ سب برابر ہو جاتے ہیں مرتیو جیسی سماجوادی اور کوئی گھٹنا نہیں اور مسامیوادی سب کو برابر کر دیتی سب لکھا پڑا صاف ہو جاتے ہیں جیس جیسے جیون اترنے لگتا ہے ویسے ویسے لگتا ہے سب ویارت گیا ہے اس کے پہلے اگر تم سجگ ہو جاؤ یہ جیون کا صبح ہی ہے ویارت جانا باہر تم سمپتہ کو پاہی نہ سکو گے اور تم جو بھی کھو جو گے اگر بیتر تم غلط ہو تو تمہاری سب کھوچ گلت ہوگی یاترہ پتھوں کا سوال نہیں ہے یاتری کا سوال مسئلوک پوچھتے ہیں کہ صحیح مارک کیا ہے مسئلوک پوچھتے ہیں کہ صحیح مارک کی فکر چھوڑو صحیح یاتری غلط مارک سے بھی پہنچ جائے گا اور غلط یاتری صحیح مارک پر بھی کیا کرے گا تمہاری آنکھ میں اگر نسا ہو تو تم جو بھی دیکھو گے جہاں بھی دیکھو گے سب غلط ہوگا ملدہ نسودین اس کا جڑواں بھائی دونوں کا جن دن تھا تو دونوں نے سوچا جائیں کسی ہٹل میں کھائیں کییں موچ کریں دونوں نے ایک سے کپڑے پہنے ایک سے ٹائی لگائیں ایک سے رنگ کا کھوٹ ایک سے جوتا ایک سا رومال کھوچا دونوں پہنچے مٹھائی کھائی بوجن کیا سراب گرہ میں پہنچے ایک سے گلاسوں میں ایک سی سراب بلائی ایک سرابی سامنے بیٹھا آنکھیں میر میر کے ان کو دیکھنے لگا کئی بار آنکھیں میر کے دیکھا تو نسودین ہسا اس نے کہا کہ پریشان نہ ہو نسے کے قانون تمہیں غلط دکھائی پڑ رہا ہے ایسا مس سوچو یا ایک کا دو دکھائی پڑ رہا ہے ایسا بھی مس سوچو تو ہم دو جڑوہ بھائی ہیں اس سرابی نے پھر سے آنکھ میری ہو کہا کہ تم چاروں اس کو چار دکھائی پڑ رہے ہیں تمہاری آنکھ میں اگر موہ تم جہاں بھی دیکھو گے وہیں سنسار ہے سنسار نہیں ہے سوال موہ سوال ہے تم پرماتمہ کو بھی دیکھو گے وہاں بھی سنسار دکھائی پڑے گا تمہاری آنکھ سے موہ کھو جائے تم جہاں بھی دیکھو گے پاؤ گے پرماتمہ ہے اصلی سوال کیا ہے یہ نہیں ہے باہر اصلی سوال کون ہے بیتر کس راستے سے جاتے ہو گرد ہندو کی مسلمان کی عیسائی کی بودھ کی جین سب بیرد راستہ سوال نہیں یاتری سوال ہے تم ہو اصلی سوال اور تمہاری دو استحتیاں ہیں ایک تو استحتی ہے کہ پرکاس باہر جاتا ہوا بیتر اندھیرہ اور دوسری استحتی ہے پرکاس بیتر آتا ہوا اور بیتر کوئی اندھیرہ نہیں جس دن تم بیتر پرکاس سے بھر جاتے ہو اُس دن تم جہاں بھی جاؤ گے وہیں پرکاس اُس دن تم جہاں بھی جاؤ گے وہیں پرماتمہ ہے اُس دن تم جہاں دیکھو گے وہیں برم اُس دن تم جہاں جھاں کو گے وہیں اسے پاؤ گے جیسس نے کہا ہے توڑو لکھڑی کو اور پاؤ گے تم مجھے اٹھاؤ پتھر کو میں ہی چھپاؤں لیکن یہ کس کے لئے کہا ہے تم لکھڑی توڑو گے اِسوار کو پاؤ گے کچھ بھی نہ پاؤ گے لکھڑی اور ٹوٹ گے پتھر اٹھاؤ گے اِسوار کو دبا ہوا پاؤ گے اَسَمْحَو تم جہاں بھی جاؤ گے جو تمہاری دستہ ہے اُسی کی پرتیدھنی پاؤ گے سنسار درپن تم اپنے کو ہی دیکھو گے اور کچھ دیکھنے کا اوپائے نہیں اور درپن کو توڑنے میں مطلق جا اُس سے کوئی فرق نہ پڑے گا میں نے سنا ہے ایک کروپ استری تھی وہ جہاں بھی درپن دیکھتی توڑ دیتی لوگ اُس سے پوچھتے گا ایسا تُو کیوں کرتی تو وہ کہتی کیونکہ درپن کے قارن میں کروپ ہو جاتی درپن کسی کو کروپ نہیں کرتے درپن تو وہی جھلکا دیتے ہیں جو تم ہو تمہارے سب سمبند پتنی پتی بیٹے پتاو ماں مطر سکرو سماج سنسار تم ہی کو جھلکاتا ہے سبھی درپن جہاں جہاں تم دیکھتے ہو کروپتہ وہیں سے تم بھاگتے ہو درپن توڑتے ہو درپن توڑنے سے کیا ہوگا اپنے کو بدلو لیکن اپنے کو بدلنے کا اسمرن ہی تب آتا ہے جب روشنی بیتر کی طرف جانی شروع ہو جاتی دو یاترائیں ہیں پرتاس کی یا باہر کی طرف یا بیتر کی طرف اور جو گہن تم گھٹنا گھٹتی ہے وہ یہ کہ جیسی پرتاس بیتر آنا شروع ہوتا ہے جیسی تم آخ بند کرتے ہو اور دھیان بیتر آتا ہے کب آئے گا دھیان بیتر جب باہر کوئی واسنہ نہ ہو واسنہ دھیان کو آکرشت کرتی وہ دھیان کا object اب اسے وسطو بن جاتی اپواس کرو بوجن پہ دھیان جائے گا کبھی نہیں جاتا تھا بوجن پہ اپواس کے دن بوجن پہ جائے گا مندر میں بیٹھو دھیان دکان پہ جائے گا کیوں ایسا ہوتا ہے جس چیس کا بھی من میں واسنہ ہے چاہے جب تم اسے چھوڑتے ہو تو وہ ساری پرگاڑتہ سے دھیان کو آکرشت کرتی ہے آنکھ بند کرتے ہو بھیتر دھیان کیوں نہیں جاتا ہے کیونکہ ابھی باہر جاہے قائم نیر واسنہ ہوئے تھیان نہ ہو گئے کیا کرو سادو سندھ سمجھاتے ہیں واسنہ چھوڑو کسی تنا آسان ہوتا ہے یہ ایسا ہی جیسے کسی کو بکھار جڑا ہے تم بڑے گیانی ہو اس کو بکھار چھوڑو عوصد ہی بتاؤ کچھ یہ تو وہ بھی چاہتا ہے کہ بکھار چھوڑ دے لیکن چھوڑے کیسے تم کتنی کہو کہ تم ہی بکھار کو پکڑے ہوئے بکھار تمہیں نہیں پکڑے ہوئے پھر بھی وہ کہے گا کہ میں کیا کروں کیسے چھوڑوں بکھار ہے عوصد ہی چاہیے کیا ہے عوصد ہی اس سنسار سے چاہے توٹ جائے ایک ہی عوصد ہی میں انگوہ کر پاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم بہت سجکتہ سے سنسار کو بھوگو بہوصی میں بھوگو گے یہ سنسار کبھی بھی تم سے چھوٹے گا تم سجکتہ سے بھوگو جہاں جہاں سنسار کہے یہاں رسے وہاں وہاں جاؤ وہاں وہاں پورا دھیان لگا دو بھول جاؤ پرماتما کو بھول جاؤ آتما کو بھول جاؤ صدگروں کو ساستروں کو پورا دھیان وہاں لگا دو پورے دھیان سے بھوگ لو جس چیز کو تم پورے دھیان سے بھوگ لو گے وہی ویرت ہو جائے سارتھک تو وہاں ہے نہیں سنسار کو ویرت کرو سنسار کو چکا دو تم اچھا ہے سے بھر جاؤ گے اور جب اچھا ہے ہوگی تب بھیتر دھیان لے جانے میں کیا ارچن ارچن ختم ہو گئی بادہ کوئی نہ رہے تب بینا بدھی کے بھی دھیان بھیتر جاتا ہے بدھیوں کی تو ضرورت اسی لیے ہے کیونکہ تم بالکل است ویست ہو تب تم آنکھ بند کرو دھیان بھیتر جاتا ہے آنکھ کھولو دھیان باہر جاتا ہے آنکھ سے کسی کو چھو اس پر دوسرے کو ملتا ہے مچ چھو کھر بیٹھ جاؤ خود کا اس پر شروع ہو جاتا اتنا ہی سہج ہے لیکن چاہے ٹوٹ جائے اور چاہے کے ٹوٹنے کا ڈھنگ ہے اوسدی ہے کہ چاہے کو دھیان پور وقت سمبھوک کرو دھیان پور وقت اسطری سے چھٹکارہ ہو جائے گا پروس سے چھٹکارہ ہو جائے گا بوجن کرو دھیان پور وقت سواد سے مکتی ہو جائے گا سندری کو دیکھو دھیان پور وقت سندری سماپت ہو جائے گا سکھ کو دیکھو گوھر سے سکھ ہو جائے گا دکھ کو دیکھو گوھر سے دکھ ہو جائے گا جیسے جیسے باہر کی چیزیں ویرث ہوں گی ویسے ویسے دیئے کے نیچے جو اندھیرہ ہے وہ مٹے گا روشنی آئے گا اور جس دن دیئے کے نیچے کا اندھیرہ مٹ جاتا ہے اس دن آتنگیان بدھ نے مرتے سمیج آنتیم سبت کہے ہیں وہ ہیں اب پتی پو بھاؤ آنم میں پوچھا آپ ہم کیا کریں گے تم ہمارے دیئے تھے تمہاری روشنی سے ہم چلتے تھے تم پرکاس تھے تو اندھیرہ نہ تھا اب رات اندھیری ہو جائے گی اب ہم بھٹکیں گے ہم تمہارے پرکاس میں بھی نہ پہنچ پائے ہم تمہارے بینا کیسے پہنچیں گے تم بجھے جا رہے ہو ہمارا کیا ہوگا بھٹک نے کہا اب پتی پو بھاؤ اپنے دیئے بنو آنم اور دوسرے کی روشنی سے کوئی کبھی نہیں پہنچا کیونکہ دوسرے کی روشنی بھی باہر پڑ سکتی ہے تمہارے بھیتر تو صرف تمہاری روشنی ہی پڑ سکتی ہے میں کتنا ہی پرکاس کروں وہ تمہارے چانوں طرف ہوگا تمہارے بھیتر نہیں جا سکتا میں کتنا ہی سمجھاؤں وہ سمجھ تمہارے چانوں طرف سے تمہیں گیر لے گی تمہارا واتاورن بن جائے گی تمہارے چانوں طرف ایک آبھا کا منڈل بن جائے گی لیکن بھیتر نہیں جائے گی بھیتر تو تمہارا ہی گیا نسفرت ہوگا تمہاری ہی آتما جلے گی تمہارا ہی دیا جلے گا تب ہی وہ دیا جل ہی رہا ہے صرف اس کے نیچے اندھیرہ ہے اندھیرے کے کارن میں نے تمہیں بتایا ایک کارن کو توڑتے چلو سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ تمہارا رس ابھی سنسار میں قائم تو میں نہیں کہوں گا تم سے کہ رس قائم رہتے ہوئے تم بھیتر ملو تم کبھی نہ مل پاؤ تم اس رس کو ویرس کر ڈالو اور ویرس کرنے کا میرا پریوگ بلکل بھن ہے جو تمہیں دوسروں نے سمجھایا ہے دوسروں نے سمجھایا ہے کہ ویرس کر ڈالو مطلب سمجھو ایسا کہ اس میں کوئی رس نہیں میں تم سے نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں دھیان کرو سوچو مت کی رس نہیں صرف دھیان کو گڑھا کے دیکھو اگر رس ہے تو مل جائے گا رس نہیں ہے تو مل جائے گا اب تک سنسار میں جنہوں نے دھیان سے دیکھا جنہوں نے باہر دھیان سے دیکھا انہوں نے پایا کہ وہاں سب اثار یہ اثار کی پرکیتی تمہاری انتریاترہ کا دوار بن جائے روشنی بیتر آ جائے تم روشنی کے ایک بیتری بردل بن جاؤ پھر تمہارے جیبن میں کچھ غلط نہ ہوگا تم جو بھی کروگے وہ ٹھیک لوگ کہتے ہیں کہ سادھو وہ ہے جو ٹھیک کرتا ہے جو ٹھیک ٹھیک کرتا ہے سب کام جس کا سب بیوہار سمجھک ہے وہ سادھو ہے میں نہیں کہتا ہے میں تو کہتا ہوں سادھو جو کرتا ہے وہی سمجھک بیوہار ہے وہی ٹھیک ٹھیک بیوہار بیوہار سے کوئی سادھو نہیں ہوتا ہے سادھو سے بیوہار جانتا ہے آجران تو تم ٹھیک ٹھیک کر سکتے ہو بلکل رام جیسا لیکن تم رام نہ ہو جاؤ گے تم جادہ سے جادہ رام لیلا کے رام رہو گے یہی تو بیچے نہیں ہے سادھو لیا ہے سب جیسے توتے نے کنڈھست کر لیا ہو ایک آدمی ایک توتے کو بیچنے گیا ہے ایک سرکس میں پہنچا ہے اور اس نے سرکس کے مینیجر کو کہا کہ صرف بیس روپے دے دیں اور یہ توتہ اسادھاران یہ اس طرح بولتا ہے کہ کبھی کوئی توتہ نہیں بولا تو اس مینیجر نے کہا کہ اگر سچ میں ہی یہ بات ہے تو بیس روپے میں تم اسے کیوں بیچ رہے ہٹا اس طرح کو یہاں سے بیس روپے میں کوئی ایسے عدبت طرح کو بیچنے آئے گا توتہ ایک تو موچھلا اپنے پنجھڑے میں اور اس نے کہا مہا سے جلدی مت کریں میں سچ میں ہی ایسا توتہ ہوں اور اس آدمی سے برا آدمی کھوجنا مسکل ہے جو میرا مالک ہے اس نے میرے کارن لاکھوں روپے کمائے ہٹلر مسولنی چرچل روزویلٹ سب ہی نے مجھے پرسنس آ کے پتر دیئے جگہ جگہ مجھے سوان پدک ملے اس نے سب بیچ کھائے یہ مجھے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں دیتا پانی بھی نہیں پلاتا آپ تھوڑی دیا کریں وہ مجھے خریدنے چونک گیا وہ مینیجر تو سرکس کا ایسی بھاسا جیسے ٹھیک کاسی سے سکشت پندت ہو سدھ اور اتنی سنگت اس نے اس آدمی کو کہا کہ تو پاگل ہے یہ توتہ لاکھوں کا ہے اور اس کو تو بیس روپے بیچ رہا ہے کیا قارن طرح بیچ نہیں اس نے کہا کہ اور تو سب ٹھیک میں اس کی جھونٹ سے بہت اوب گیا ہوں چوبیس گھنٹے بکواس ایک تو بکواس لگائے رکھا ہے اور مجھے پتا ہے کہ صرف توتہ ہے تو صرف بکواس ہے بیتر کا کچھ ہے نہیں اس کے اور جو بھی سن لیتا دہرانے لگتا یہ ہٹلر موسون لین میں اس نے کبھی دیکھے تو میں اس سے تھک گیا ہوں اس سے میں چھٹکارا چاہتا ہوں بیس روپے تو صرف بہانہ آپ اس کو مفت بھی رکھ لیں تم نے کبھی اپنے من کی طرف خیال کیا کہ من کیا ہے اس توتے سے زیادہ ہے اس نے کچھ جانا نہیں ویت پڑھ لیے ہیں اپنشت رکھ لیے ہیں دورا سکتا ہے کبیر کو کند کند کو کسی کو پر یہ توتے سے زیادہ ہے اور یہ توتہ کتنا ہی کسل ہو گیا ہو بولنے میں بیس روپے میں بھی کوئی لینے کو تیار ہوگا لیکن اشیر کہ تم اس سے ابھی تک اوبے نہیں اور اس کی جھوٹوں سے بھی تم اوبے نہیں اس نے جمانے بھر کے گولڈ میڈلی کھٹے کر لیے کہ تم سے نرن تر جھوٹ بول رہا ہے اور تم بھروسہ کیے چلے جاتے ہیں اور اس کی بکواس چوبیس گھنٹے چل رہی وہ توتہ تو کبھی سوتا بھی رہا ہوگا یہ سوتا بھی نہیں یہ رات بھر سپنے چلاتا ہے دن بھر وچار چلاتا ہے اور کچھ بھی سار نہیں تمہارا من بھی ایک جھوٹ ہے جو تم نے ادھار لے لیا تمہارا آچرن بھی ایک جھوٹ ہے جو تم نے ادھار لے لیا تمہارے پاس نہ تو کوئی انتراتما ہے نہ کوئی انترکرن آچرن تم نے دوسروں سے سیکھ لیا ہے جین گھر میں پیدا ہوئے تو رات کھانا نہیں کھاتے ہندو گھر میں پیدا ہوئے تو مجد سے کھاتے ہو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو مانسہار میں کوئی ارچن نہیں تم سیکھتے ہو دوسروں سے تمہارے چانوں طرف جو بتایا جاتا ہے وہی تم پکڑ لیتے ہو کوئی فرق نہیں ہے ہندو مسلمان جین میں جو جین کو بتایا گیا وہ اس نے پکڑ لیا جو مسلمان کو بتایا گیا وہ اس نے پکڑ لیا جو ہندو کو بتایا گیا وہ اس نے پکڑ لیا توتوں میں کوئی فرق نہیں جو بتایا گیا وہ پکڑ لیا تم نے اپنی چیتنا کا کوئی اپیوپ کیا پکڑ لیا تم نے اپنی طرف سے جیون کو کس سادھا یا جو سونا اندھے کی طرح تم اس کے پیچھے چلے گے تم بلکل ادھا رہو اور اس ادھاری سے تمہارے بیتر بڑا اندھکار نہ چنتہ کرو آچرن کی نہ چنتہ کرو بیوہار کی نہ چنتہ کرو وچار کی چنتہ کرو صرف دھیان کی کیونکہ اس ایک کے ساتھنے سے سب ساتھ لیا جائے جسے مالا کے بیتر دھاگا انسیو تھے ایسے تمہارے آچرن بیوہار بیچار سب میں دھیان انسیو تھے وہ دھاگا ہے اسے ایک کو پکڑ لو سب پکڑ میں آ جائے کہاں سے پکڑو گے جہاں تم ہو ابھی تم باہر ہو وہیں دھیان کرو بوجن کو دھیان بنا لو بھوک کو دھیان بنا لو دھن کو دھیان بنا لو جو بھی ہو جہاں ہو وہیں دھیان کو لگا دو اور تم بڑے چکت ہوگے کروز سے دھیان جوڑا کہ کروز سماپت ہو جاتا دھیان ہی رہ جاتا ہے لوگ سے دھیان جوڑا لوگ سماپت ہو جاتا دھیان ہی رہ جاتا ہے سنسار میں ہی دھیان کرتے کرتے تم پاؤگے کی سنسار کھو گیا دھیان رہ گیا جیسے ہی دھیان بچتا ہے انتریاں طرف شروع ہو جاتا ہے دھیئے کے نیچے کا اندھیرہ مٹ جاتا ہے پہنچ جاتے ہو تم اس جگے جہاں ہجاروں سوری ایک سانت اُدِت ہو رہے ہو اور جو کبھی ڈوبتے نہیں جن کا کوئی است نہیں تمہارے بیتر پرم سوریو در چھپائے آج اتنا ہے